بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ آئس کریم سکرین ریکارڈر جو ہے اسے ہم سکرین ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ سیٹنگ سیکھیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ زوم ان کیسے کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کے دورانی آئس کریم ریکارڈر کو یوز کر کے آپ زوم ان کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بعد میں کسی ایڈیٹنگ سوفٹوئیر میں ویڈیو ایڈ کر کے زوم ان زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سارے فنکشن ہیں جو آئس کریم سکرین ریکارڈر میں ریکارڈنگ کے دورانی آئس کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں چلے ہم آپ شروع کرتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ہے آئس کریم سکرین ریکارڈر جو بہت ہی بیس سکرین ریکارڈر ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میرے پاس یہ ایڈیسٹرڈ ورڈن ہے اس میں سارے فنکشن ہیں اور میں آپ کو یہ سیجیشن دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی یوٹیوپر ہیں یا آپ اور کوئی کام کرتے ہیں لیکچر دیتی ہیں ٹیچر ہیں تو آپ آئس کریم سکرین ریکارڈر یوز کریں اس سے بہت ہی کلیر ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو زوم ایون آپ زوم این زوم زوم این نہ بھی کریں تو بہت ہی کلیر وہ ورڈز جو بھی آپ زوم این کرنا چاہتے ہیں نارمل ہی سکرین پہ نظر آئے گا یہ آپ کے سامنے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں ون بائی ون اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہے مین ہیڈنگ یہ دیکھیں سکرین ریکارڈر پرو یہ ریجسٹرڈ ورڈن ہے یہ پہلے دیکھیں آپ کیپچر ویڈیو تو پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جو ہے جی فل سکرین ہے ایریا کسٹومائز ہے لاسٹ ایریا ہے ایریا آٹو ڈیڈیکشن ہے ٹاسک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کوئی سا بھی یہ دیکھیں آگے ہے جی اراؤنڈ ماؤس یہاں سے بھی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایریا میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آئی فون کے لیے ہے نیچے آپ دیں گے آئی پیڈ کے لیے ہے سائز ہیں سارے ٹھیک ہے جی فل سکرین ہمیشہ فل سکرین نہیں زیادہ تار یوز ہوتی ہے تو آپ یہ والا آپشن سلیکٹ کریں گے ڈیفارٹ میں فل سکرین ہی سلیکٹ ہوتا ہے آگے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں سو میں بہت سپر آپشن ہے اگر آپ گیم کھیلنے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ نے یہ والا آپشن یوز کرنا ہے اس پہ کلک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گیم کیپچر موڈ جو ہے اس کی سکرین شوٹ کٹ خوٹ کی جو ہے وہ ایف سیون ہے یہاں سے آپ اس کی سٹنگ کر سکتے ہیں کوالٹی یہ دیکھیں میڈیم لو ہائی آپ چین کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ نے کون سی ویڈیو بنانی ہے ایم پی فور بنانی ہے ای وی آئی میں رکھنا ہے تو یہاں سے آپ سٹنگ کر سکتے ہیں یہ گیم کے لیے سپیشل ہے سکرین شوٹ دیکھیں آپ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں کسی ایریا کا فل ایریا کا جیسے سیپرٹ آپ وندو سے لیتے ہیں سکرین شارٹ کی جو کی ہوتی ہے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کسٹومائیٹ ایریا کریں گے کسٹومائیز ایریا کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے سلیک کر سکتے ہیں یہاں سے لاسٹ ایریا یہ اگر سلیک کریں گے تو مینز ہے کہ آپ نے لاسٹ ایم جو سٹنگ کی تھی اس کے مطابق وہ پکچر کو سکرین شوٹ لے گا تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے سلیک ہے جدر جدر موس لے کر جائیں گے وہاں سے یہ سکرین ریکارڈ کرے اس کا شوٹ لے گا ٹھیک ہے نیکس ہے کیپچور آڈیو یہ آڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی سلیک کرنی ہے یہ تین ہے لو ہے میڈیا میں ہائی ہے یہاں سے آپ سلیک کر سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں امپورٹنٹ سیٹنگ میں سکرین کی امپورٹنٹ سیٹنگ یہ ہے یہاں دیکھیں سیٹنگ میں آپ جائیں ٹھیک ہے جی سیٹنگ یہ بہت ہی ضروری ہے پہلے آپ دیکھیں یہاں ہے سیٹنگ سیسٹم سیف ٹو ویڈیو آڈیو ہوت کی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سسٹم یہ دیکھیں آپ نے سکرین شوٹ جو رکھتے ہیں آپ نے کون سے فارمیٹ پی این جی میں رکھنا ہے پی این جی میں ہی صحیح ہوتا اس کا بیگرانڈ نہیں ہوتا جی پی جی میں رکھنا ہے تب ہی ہے یہ دیکھیں دو اپنی این جی میں لینگویج یہ دیکھیں سٹارٹ ویڈ ونڈو اگر آپ نے آپ چاہتے ہیں جب بھی آپ اپنا کمپیٹر آن کریں ونڈو آن ہو تو یہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ اپنی مرضی اس کو چیک ان کریں گے چیک کریں گے تو سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ نیچے ہے پری لوڈ ونڈو یہ سارے آپشن آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں نوٹفکیشن ایریا سیلیکشن زومر یہ دیکھیں دونٹ شو دا باٹم ایکشن پوپ اپ مینیو یہ سارے اپنی مرضی اس کے بعد آجے سیو جب آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے تو سیو کہاں کریں یہاں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ڈرائی میں دی میں جاں ڈیسٹ آپ پہ میں نے اسے سٹنگ کی ہوئی ہے ڈیسٹ آپ میں سیو کر دے دونوں ویڈیو بھی اور سکرین شورٹ بھی لو وہ بھی اور سائز بھی در سے میں نے سلیک کیا ہوا ہے اگر آپ کسٹومائز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے کسٹومائز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ویڈیو ویڈیو پہ آجیں دیکھیں آپ یہاں سے ویڈیو فارمیٹ کون سا رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سے فارمیٹ ہیں ویپ ہے ای وی آئی ہے ایم او وی ہے ایم او وی ایم پی ای جی فور ہے تو بیس یہی ہے ایم پی فور ٹھیک ہے نیکس اس کے سامنے دیکھیں ویڈیو کوالٹی ہائی رکھنی ہے لول رکھنی ہے میڈیم رکھنی ہے دیکھیں تو ہائی سلیک کر لیں تو یہ دیکھیں ریکارڈ ماؤس مومنٹ تو جدر جدر آپ ماؤس لے کر جائیں گے وہ ریکارڈنگ شو ہوگی کہ یہاں پہ ماؤس ہے جب ریکارڈ کریں گے اس کے بعد شو ہوگا اب جب نارمل جس طرح بھی آپ کے پاس ماؤس شو ہو رہا ہے جب آپ ریکارڈنگ کریں گے تو اس کے بعد جب ویڈیو چلائیں گے تو نظر آ رہے جدر جدر آپ ماؤس لے کریں گے وہاں پہ بلنک اور آگا یہ دیکھیں یہ آپ آگے سلیک کر سیں ہائی لائٹ ماؤس یہ ساری چیزیں آپ اپنی مرضی سے سلیک کر سکتے ہیں ڈیسیبل کر سکتے ہیں شو یہ دیکھ لیں ریکارڈ ہورٹ کی یوز ٹھیک ہے ہائی ڈیسٹوپ آئیکن ٹھیک ہے جی یہاں تک سٹنگ ہوگی یہ دیکھیں وارٹر مارک تو یہ اوریجنل ہے آڈیو پہ آڈیو دیکھیں آپ نے سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو میکرو فون لگایا ہے ڈیوائس کونسی ہے آڈیو ڈیوائس کونسی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو بھی چیک ان کر سکتے ہیں ڈونٹ شو دا سٹور آڈیو ویلیو پاپ اپ ٹھیک ہے جی ڈیفالٹ رہنے دیں سب سے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ ہے اور یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ڈیفالٹ میں نے کچھ چینجنگ کی ہوئی ہے یہ شارٹ کٹ کی جو ہوت کیز ہیں کہ اگر آپ جو بھی سوفٹ ویر یوز کر رہے ہیں اگر آپ اڈا فورٹو شوپ یوز کر رہے ہیں کورل یوز کر رہے ہیں اور کوئی اڈیٹنگ سوفٹ یوز کر رہے ہیں فلمورا نائن یوز کر رہے ہیں یہ جو کی ہیں سیم اس کی شارٹ کٹ کی کے ساتھ نہیں ہونی اس کی ہوت کی نہیں ہونی چاہیئے اگر آپ آئیس کریم سکرین ریکارڈر یوز کر رہے ہیں اور فرزمپل سٹوپ کے لیے ایف سکس ہے اور اڈا فورٹو شاپ میں کوئی ایف سکس ہے تو جب آپ ایف سکس استعمال کریں گے تو وہ جو سوفٹ ویر آپ یوز کر رہے ہوں گے اس ٹیم اس پہ کام کرے گا اور آئیس کریم ریکارڈر کام نہیں کرے گا وہ ایکٹیو نہیں ہوگا اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے جو سیم ہوت کی اس آپ سوفٹ ویر کی ہو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کو چینڈ کر لیں اپنی مرضی آپ یہاں سے اس کو ڈلیٹ کر کے چینڈ کر سکتے یہ کچھ کی میں نے یہ زوم ان زوم آؤٹ کے لیے چینڈ کیوں یہ دیکھیں جیسے ہے ریکارڈ ویڈیو کرنے کے لیے پوست کرنے کے لیے آڈیو کے لیے سٹوپ کرنے کے لیے سکرین شوٹ لینے کے لیے کوپی کے لیے اور یہ آپ اگر اس کا اڈریس یوریل کوپی کرنا ہے یہ دیکھیں پھر گیم کے لیے اپ سیون ہے اور اسی طرح سوٹ کنٹرول کرنے کے لیے ڈرا ہے اگر ڈرا جو آپ لائن لگاتے ہیں شو پینل ہے کینسل ہے کینسل کرنے کے لیے ویب کیم آن کرنا ہے اور زوم آؤٹ زوم ان یہ دیکھیں میں نے یہ خود سے سیٹ کے کنٹرول پلس ون کنٹرول پلس ٹو اور آپ چینڈ کر کے سیویں کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں سیو سیٹنگ سیو سیٹنگ اب ہم کچھ ریکارڈ کرتے ہیں فل سکرین ریکارڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں مین پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ کلک کر دیں فل سکرین پہ یہ کلک کر دیا اب یہاں سے نیچے یہ دیکھیں ریکارڈنگ کلک کر دے ریکارڈنگ تین سیکنڈ کے بعد شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم سرچ کر کے دیکھتے ہیں ریکارڈنگ اس کی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو چھوٹی سی ریکارڈنگ کر کے ہم چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے نام لکھیں اللہ کے ایک پہ کلک کرتے ہیں اب ہم زوم ان اور زوم اور یہ دیکھیں میں نے یہاں کرسا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اللہ پہ یہ جو ہے اب کنٹرول پلس اے کروں کنٹرول کو پریس کر کے اے کروں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائن آگئی ہے اب کنٹرول ٹو کروں گا زوم آٹ ہو گیا زوم پھر سے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کنٹرول پلس اے زوم این اور کنٹرول پلس ٹو زوم ٹو جو میں نے ہورٹ کٹ ہورٹ کیس سیٹ کی ہوئی ہیں شورٹ کٹ کیس جسے بولتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اب ہم نے جو ویڈیو ریکارڈ کیے اس کو ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹوپ اس کی کوارٹی چیک کریں گے ٹھیک ہے جی یہ اوپن ہو جاتی خود سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اوپن ہو رہی ہے میں اس کا ہو لیوں یہ آپ چیک کریں یہ جو آپ کے سامنے کی تھی ٹھیک ہے جی آپ اس کی کوارٹی چیک کریں دیکھ رہے ہیں کوارٹی تو آئس کریم ریکارڈر سے ویڈیو بہت اچھی ریکارڈ ہوتی ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا ہے آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ریکارڈن کے دورانی تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں جو میں نے زوم ان کے یہ دیکھیں یہ زوم ان کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو دوبارہ کسی اوڈیٹی سوفٹوئر میں ایڈ کر کے ویڈیو زوم ان زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی وارڈز کو یہ دیکھیں دوبارہ جو میں نے کیا ہے آپ کے سامنے اور کوالٹی دیکھیں تو آپ نے اگر کام کرنا ہے یوٹیوپر ہیں جا اور کوئی لیکچرہ ریکارڈ کر کے اون ان سٹڈ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو بیس او فیر ہے آئس آئسکریم جو ہے آئسکریم ریکارڈر ٹھیک ہے ٹھیک یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی سیٹنگ رہتی ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ آگے خورت بنے دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ والے اپشن دیکھیں یہ میں آپ کو کیرم بارے میں بتاتا ہوں سپیشل یہ والے ہیں ہائیلائٹ کرنے کر اکھار کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم کلر ریڈ کر لیتے ہو کر رہے ہے اگر ایرو لگانا ہے تو یہ دیکھیں دیکھat یہ ایرو لگ گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کلر چین کر کے ہم دیکھتے ہیں اگر سرکل لگانا ہے بتا رہے ہیں سرکل میں یہ بھی تو ایسے سرکل لگا سکتے ہیں یہاں سے یہ ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو کلیر آل یہ دیکھیں یہ بھی کلیر آل کر دیں گے انڈو کرنا ہے سیز بڑا رکھنا ہے یہاں سے ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا سکرین ریکارڈر جو آپ آئی سکرین ریکارڈر جو آپ کو میں نے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بتایا امید آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور پیارے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے دیں اجازت اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا سلو کریں جیسے اللہ پاک کا حکم ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں